لسن میں شاد ہی کروں گا تو اپنی پسند کی لڑکی سے جس سے میرا دل آئے گا اور سٹیٹس سٹیٹس گیا بھار میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے پاپا آپ اسے سمجھا دیں کہ میں اس کی لیلہ مجنوواری بکواس سننے نہیں آئی ہوں فزیلہ بیگم کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ انیلا کی شادی ہو جائے آرے باہ یہ تو بہت اچھا سوچا انہوں نے آخر اتنی ہی لمبی زندگی وہ اکیڑے کیسے گزارے گی ہاں سوچا تو ان لوگوں نے اچھا ہی ہے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ انیلا نہیں مان رہی کھارا ہے مہمان کے ساتھ ذرا تمیز سے بات کرنی چاہیے ارے یہ مہمان کہاں ہے ہم تو ان کے کسٹمر ہے رائٹ میس انیلا انیلا نام ہے میرا انیلا نائس تو ہم کام کی بات کر لیں چھو میرا نصیب ہے میں تمہارے لیے بار بار امریکہ سے یہاں پہ نہیں آسکتی میری وہاں پہ بھی رسپانسیبیلٹیز ہے تو جاؤ اپنی رسپانسیبیلٹیز خوری کو میرا دماغ کیوں چاٹ رہی ہو یار اس دفعہ تو میں پکا ارادہ کر کے آئی ہوں تمہارے ہاتھ پیلے کر کے ہی جاؤں گی دیکھنا اس گھر میں اب لات کے اندھیرے میں غیر مرد آنے لگے ہیں توبا کیا کہہ رہی ہو سوچ سمجھ کر بوڑھو رشید آپ کو پتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی میں نے جو دیکھا ہے میں آپ کو وہ ہی بتا رہی ہوں میں مانتا ہوں کہ آپ بہت بزی رہتی ہیں اور مختار نے مجھے بتایا تھا اس سارا کام اپنے ہاتھوں سے خود کرتی ہیں سب کو جاننے کے باوجود بھی آپ انسیسٹ کر رہے ہیں اب کوئی تو وجہ ہوگی نا اور ایکشلی سچ بات یہ ہے کہ مجھے کچھ مزید ایونٹس کے لئے بھی آپ سے ڈسکس کرنا تھا آپ اتنی سٹیٹس کانشس کف سے ہو گئے کس سلسلے میں عدیل کی شادی کے سلسلے میں پاپا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی روڈ پر چلتی بھی لڑکی کے ساتھ ہمارے عدی کی شادی کر دیں تم نے باتیں کی تھی لیکن دیکھا تو تھا نا بیٹا کبھی کبھی نا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باتیں کچھ آ رہا ہے لیکن امم میرا اظہار ایسا نہیں ہے سلیم بھی تو ایک تم یہ بار بار سلیم کا نام لے کے نا مجھے چڑھاتی ہو مانا وہ میری خلپی تھی بھول جاؤ مجھے میں واپس آنے والی نہیں ہوں پاپا اور عادی کو میں سمجھا دوں گی ڈونٹ واری یو نا وٹ ہر مسئلے کا ایک حل ہوتا ہے اور اس مسئلے کا بھی صرف ایک ہی حل ہے جب تک تم اس دوسری عورت کے پاس ہو میں تمہارے پاس نہیں آؤں گی آہ 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 عورت سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن محبت میں حصے داری نہیں برداشت کر سکتی اب دیکھ لو فیصلہ تمہارے ہاتھ میں پاپا اور عادی کو میں نے تمہارے کارنامے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا بائی دو وے بکس میں چاہتی ہوں یہ مسئلہ میرے اور تمہارے بیچ میں رہے وٹیور مرد کو تو اسے بہانے کی ضرورت ہوتی ہے یہاں اولاد نہ ہونے کا بہانہ جبکہ ہم نے شادی کے وقت معاملہ تیہ کر لیا تھا کہ ہم کم از کم پانچ سال تک اولاد پیدا نہیں کریں گے لیکن اب اس کے دل میں اچانک اولاد کی تڑپ جاگ اٹھی ہے میں جانتی ہوں وہ صرف اس بہانے سے اپنی گرر فرن سے شادی کرنا چاہتا ہے اور میرے جیتے جی یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا لیکن میں اسے روک بھی کیسے سکتی ہوں پاپا اور آدھی سے کیا کہوں گے اور کیسے کہوں گے اور وہ بھی اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں اچھی کشمہ کشمے پڑھی ہوں کیا کروں ایک بات تم گرہ سے باندھ لو توبہ تمہاری دشمن نہیں ہے جی اببہ دیکھو ہر ایک چیز کا طریقہ ہوتا ہے اور خاص طور پر شادی بیعہ کے معاملے میں ٹھیک کر یہ یہ دیکھ رہی ہے تم تمہاری ماں کی حالت کیا ہے کیا یہ اس حالت میں کوئی بہترین فیصلہ کر سکتی ہے اببہ وہ سب اتنی اچانک سے ہوا میری خود سمجھ نہیں آیا اور اگر کوئی لڑکا تمہیں دیکھنے آ رہا ہے تو روایت ہی طریقے سے آئے جو قائدہ روایت میں چلتا آ رہا ہے اس کے مطابق میں بھی یہ کر رہا ہوں یہ کیا بات ہوئی رات کے اندھیری میں لڑکا آ رہا ہے تمہارا رشتہ مانگنے کے لئے اببہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے ٹھیک ہے اگر تمہیں احساس ہے تو یہ اچھی بات ہے اور یہ بھی تو سوچو کہ کسی کو پتا چلے گا تو کتنا مزاق بنے گا ہمارا اور خاص طور پر تمہارا آپ صحیح کہہ رہی ہیں تو بہتر یہ ہے بیٹا کہ تم اسے پیغام بھیجواؤ کہ دن کی روشنی میں اپنے ماں باپ کو لے کر آئے رشتہ بھیجوائے جی بہتر اور یہ بات میں نے تمہیں پہلے بھی کہی تھی جی اببہ مجھے یاد ہے تو پھر تم نے اب تک پیغام کیوں نہیں پہنچایا ہے اببہ میں نے پیغام پہنچا دیا اب دیکھو کیا جواب آتا ہے دیکھو بیٹا یہ کام چوری چھپے نہیں ہونا چاہیے ابستوید اببہ اب luego اب בהdec奏 اب اب اس کا میں سوچ رہا ہوں ڈیمولیش کر کے اس پہ پروجیک کھڑا کرتے ہیں I think so that's a good idea but it will take time dad یہ کافی کافی وقت لگ چاہے گا ہاں میں آپ کو ایک بات تو بتانے ہی بھولیا کیا you know what جو آپ اپنے دوست کے بیٹے کا کہہ رہے تھے ہاں یہ ایک good news ہے آپ کے لئے وہ مل گیا ہے مجھے really جی ہاں but ایک افسوس کی بات ہے کہ اس کے mom dad کا ایکسیڈنٹ پہ you know that I know بیٹا اب میں آپ کو نمبر ملا کے دوں اگر آپ بات کرنا چاہے just please 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 just a minute just a minute please thank you ya hello برما آپ کے رہے میں یہ ملک سر فراز بات کر رہا ہوں یہ امکل میں ہوتا بس دیکھو بیٹا ابھی تم صرف ایک کام کرو تم فوراں مجھ سے ملنے آجا بیٹا میں تم اس طرح ٹوٹتا بکھرتا نہیں دیکھ سکتا بہت پریشان نومہ تمہارے میں جیسے تمہارے باپ جو ہے نا وہ میرا دوست ہی نہیں تھا میرے بھائیوں کی طرح تھا جی ٹھیک ہے انکل میں کوشش کرتا ہوں جلد جلد آپ کے باس آزیر ہوتا ہوں نا 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 تم کوشش نہیں کرو گے آج ہی آکے مجھ سے ملو گے ٹھیک ہے بیٹا جی ٹھیک ہے انکل شاہباش شاہباش جیتے رو thank you yaar you're welcome good job لگتا ہے کراچی مجھے ایک بار پھر بلا رہا ہے یہ بھی حقیقت ہے لیکن میں اسی لئے تو میں تمہیں سمجھا رہی ہوں بیٹا کہ علی کو سائی کی ضرورت ہے سمجھو میری بات کو تم میں ہوں نا اس کا سائیہ انینا عورت جتنی بھی خود مختار ہو جائے نا وہ کسی کا سائیہ نہیں بن سکتی بیٹا اسے تو خود کسی کے سائیہ کی ضرورت ہوتی ہے کیا میں آپ لوگوں کے لئے پوچھ بن گئی ہوں لانا کرے ایسی باتیں نہیں کرتے بچہ تو پھر کیوں کیوں آج کل اس ایک موضوع پہ آپ مسلسل مجھ سے باتیں کرتی رہتی ہیں تمہارے بھلے کے لئے ہیں میں جانتی ہوں آپ یہ سب کچھ بہت نیک نیعتی سے کر رہے ہیں لیکن آپ مجھے بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں لیکن بیٹا تمہیں اس طرح تنہا دیکھ کر مجھے بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا جب میرے نصیب نے ہی مجھے تنہا کر دیا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں جو بھی ہو تم مجھ پر ناراض ہو مجھ پر غصہ ہو میں تم سے اس موضوع پر بات کرتی رہوں گی اور ہر بار میرا ایک ہی جواب ہوگا آئندہ نا مجھے اس طرح بات نہیں کرنا بیٹا یہاں سے جانے کی کھانا سچ میں بہت اچھا ہے یایس شکر ہے میری بیٹی کو اس گھر کی کوئی چیز پسند آئی ہاں ارے اگر کوئی چیز اچھی ہوگی تو تاریف تو بنتی ہے نا صحیح صحیح میں نے کہل اسے بھولوا لیا تم اپنی پسند کا مینیوں سے بتا دینا اسی طرح بھی پناہ دے گی ایکسلنٹ بہت اچھا کام کیا اور علش میں تمہیں ایک سرپرائز دوں ہم ہمارے عدیل صاحب کو ایک لڑکی پسند آگئی ہے ہاں ریلی لیکن میں پوچھتی رہ گئی اور تم نے مجھے یہ بات بتائی نہیں ڈیڈ یہ کون سا وقت ہے یہ بات کرنے کا یار کبھی نہ کبھی تو بتانا ہے نا اس کو بہن ہے تمہاری اچھا بتاؤ کون ہے وہ کہاں رہتی ہے کس فیملی سے بلانگ کرتی ہے مطلب ان لوگ کا سٹیٹس کیا ہے اس سوسائیٹی میں کیا ہوا پاپا؟ نہیں نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں آہ جیسے تو مجھے بھی نہیں پتا وہ کون ہے کہاں رہتی ہے ون سائیڈی ہے فلحال لو جی آج کل کے اس دور میں تم جیسے لوگ ابھی بھی اگزسٹ کرتے ہیں جو ون سائیڈی لوگ میں بلیف کرتے ہیں اصل میں کبھی کبھی انسان رونگ ٹریک سے بھی آ جاتا یا ٹریک بدل لیتا ہے عدیل صاحب انہی لوگوں میں اچھا کیا پتا عدی جس خاتون سے تمہیں محبت ہوئی ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہو ہم ہو سکتا ہے شادی شدہ ہو لیکن فلحال تو مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ارے تو معلوم کرو دیکھو وہ کہاں رہتی ہے کیا کرتی ہے اس کی فیملی کا کیا سٹیٹس ہے سوسائیٹی میں اور اگر سٹیٹس ہمارے میار کا نہ ہونا تو پھر دفع کرو کسی اور کو ڈھونڈ لو سن لیا تم نے جی رہاں سن رہا ہوں دیکھو عدی سفید رنگ سفید رنگ میں ہی اچھا لگتا ہے اگر تم سفید رنگ میں کسی اور رنگ کی ملاوٹ کروگے تو پھر سفید رنگ اپنی سفیدی کھو دیتا ہے لیسن میں شادی کروں گا تو اپنی پسند کی لڑکی سے جس سے میرا دل آئے گا اور سٹیٹس سٹیٹس گیا بھار میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے پاپا آپ اسے سمجھا دیں کہ میں اس کی لیلا مجنوواری بکواس سننے نہیں آئی ہوں علش علش سمجھ جائے گا بٹائیے دیکھو عدی تم سیدھی طریقے سے اپنے میار کی لڑکی چنو اور شادی کر لو کہاں جا رہے ہو آدھی پاپا that's so rude ابھی رہنے دو تم کھانا کاؤ کھانا کاؤ آدھ آدھ کیا کر رہی ہو تم تم سے نہیں سمالا جا رہا لاؤ مجھے دو اکیلے لگی ہوئی ہو توبہ کو بلا لیتی اب وہ غصہ کرتی ہیں پکڑو یہاں سے پکڑو بیٹا وہ غصہ ضرور کرتی ہے مگر دل کی بہت اچھی ہے بلالیا کرو انہیں اپنے ساتھ تم نے تو خامکہ کے دشمنی بنا رکھی ان سے پکڑو اسے آجو یہاں ہو اببہ وہ دوسری چادر بھی چوڑ دیں چلو آپ کو لیٹ تو نہیں ہو رہا ارے میں کون سا کسی کا نوکر ہوں اپنا دفترہ تھوڑا لیٹ چلا جاؤں گا گھر کا کام پہلے فرض ہے پکڑو شکریہ بھا بیٹا مل جل کے رہنے کی عادت ڈالو خامکہ تو مت چڑو توبہ سے وہ کبھی کبھی غصہ کرتی ہے مگر دل کی بہت اچھی ہے دوستی کرو اس سے آو اس کو وہاں دوسری تار پر ٹانکھیں اس طرف لے آو آجو تیرے کون سے پانی کے جاز ڈوب گئیں جو اتنا سوچ رہا ہے ہاں ہاں مالک سوچ رہا ہوں کاش آج میرا اببہ بھی حیات ہوتا ہوتا ابھی تو کیا ہوتا تیری طرح کے نوکری کر رہا ہوتا ہاں ہاں مالک نوکری تو وہ کر رہا ہوتا لیکن کم سے کم اس کو میری شادی کی فکر تو ہوتی کیوں اسے کیوں فکر ہوتی تیری شادی کی کیوں اسے کیوں نہ ہوتی میری فکر آپ کو فکر ہے نا عدیل بابا کی یہ بات تو ہے اب تمہارا اببہ حیات تو ہے نہیں تمہاری تو شادی ہوگی نہیں پر ہاں مالک میں بھی اسی بارے میں سوچ رہا ہوں تو کہ سوچنے سے تیری شادی ہو جائے گی ہاں مالک شادی ہو نہ ہو دل کو تسلی تو ہو جائے گی پاگل انسان ملک سرفراس خان ہے نا شادی کراؤں گا تیری میں مالک یہ بات آپ مجھے بہت دفع بول چکی ہے تو تیرے جوڑ کی کوئی لڑکی ملے تو بات کرو نا ارے مالک لڑکی تو میں نے ڈھونڈ لی ہے لیکن اس کا باپ بڑا اکھا جاتا ہے کیوں کیا کہتا ہے بات تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں وہ تو دریکٹ ڈنڈے کی بات کرتا ہے مجھے لگتا ہے جوانی میں وہ سلطان رہ کی فلمیں دیکھتا رہا ہے بھائی اس سے بولو مجھ سے آکے مل لے مالک اسے کہے گا کون وہ کسی کی سنے تب نا ہاں تو بس پھر دفع کرو اسے بیٹھے رو سفائیاں کرتے رو ہاں ہاں مالک مجھے لگتا ہے میری جوانیاں سے ہی ختم ہو جائے گی مجھے بھی ایسی لگتا ہے بیٹا سفائیاں کر کر گئی ای دروازہ تو شاید سے بند کیا ہے نا ہاں اماں کپڑے دھونا مشکل نہیں ہے انہیں چھوڑنا بہت مشکل ہے ای مجھے کیا پتا ہاں تو میں کیا پتا ہوگا کیونکہ تمہیں تک ابھی کپڑے دھو ہی نہیں ہے وہ تو بھلا ہو اببہ کا جو نے میرا ہاتھ بٹا دیا ہاں وہ ایسے شاباش ہے سنیلا کو سوارا کام کرتی تھی بس ہم نے اس کی قدر نہ کی ہٹ جاؤ تم تو فالتو باتیں کرنا بس ایک تو اماں تمہارا سمجھ نہیں آتا کبھی اس کی تعریف کرتی ہو کبھی اس کی برائی کرتی ہو یہ سب نا ایک ڈراما ہے ڈراما اماں اب تو سدھر جاؤ مجھ جیسی لڑکی نے نصیت پکڑ لی تم بھی ڈرامے بند کر دو یہ ڈراما چلتا رہے گا سمجھیں کون سا ڈراما نہیں بتاؤں گی نہ بتاؤ لیکن میرا ہاتھ تو دباؤ سائی سے بہت درد ہو رہا ہے دبا رہیوں بھائی ہیلو ہاں جانوں بتاؤ تو تھا ملنے نہیں آسکتی اس دن بھی تم آئے تھے تو اببا کو پتہ چل گیا تھا نہ بابا اببا نے بہت مارا تھا ہم فون پہ بات کریں گے بلکہ ہم چائٹنگ پہ بات کریں گے سمجھا کرو نا ناراض نہیں ہو اچھا چلو میں سے چھو بات کرتے ہیں بائی کیا کہہ رہا تھا وہ ہی بار بار ملنے کی زد اے اس کی بھی نا اے بھی بس کر تجھے دباتے دباتے میرے ہاتھ میں درد ہو گیا اے اللہ اے آمنا آمنا پھر اسے موت آگی تو آتی ہوں انیلا کسی کلائنٹ سے ملنے گئی ہے اوہو اصل میں میرا بہت جی چاہ رہا تھا کہ اس سے ملوں تو میں بغیر بتائے چلا آیا نہیں بہت اچھا کہ آپ بھائے سب آپ نے کے آپ آگئے میں تو بیسے بھی آپ کو بلوانے ہی والی تھی مجھے بلوانے والی تھی کیوں خیرگر کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ انیلا کی دوسری شادی کر دی جائے یہ تو بہت اچھی بات ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی صورت مان نہیں رہی ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں بات کر کے دیکھوں گا کوشش کروں گا کہ وہ مان جائے اور انشاءاللہ مان جائے گی وہ جی بلکل یہ ہمارا مقصد ہے اور شکریہ آپ لوگا میرے چاہے گا ہاں ہاں جائے گا جی رشید بھائی بائی دے بے تم واپس کب جا رہی ہو کیوں میں تمہیں بری لگ رہی ہوں یہاں پہ کمون یار میں جس پوچھ رہا تھا بھئی تمہارے میاں کو برا نہ لگ جائے کہ باپ کے گھر پر آکے میاں بھی بھول گئی ہو نو پاپا اسے کچھ فرق نہیں پڑتا اے کہاں ہوں کیا کر رہی ہوں ایک میٹ ایک میٹ تم کہیں اس سے لڑکر تو نہیں آئی ہو نہیں یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو آدھی بھائی یعنی کہ تم اب عدیل کی شادی کروا کری جاؤ گی ایکزیکٹلی میں ایک ایمشن پہ آئی ہوں اور وہ مشن ہے تمہاری شادی کروانا لگتا ہے ویسے اس دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ صرف میری شادی ہے آپ لوگ کے پاس کوئی اور ٹاپک نہیں ہے بات کرنے کے لیے موسیقی when iets ہے سلام آپ 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 ڈی کا بھائی آپ اس بھائی اہہ آریف بھائی وہی کی طرف سے کھانا آتا ہے اوہ تو آپ بابرچن ہے ٹھیک بہترینی مجھے آپ کی طرف کھانا اس کی طرف تو بہترینی ٹھیک ہے بابرچن کو بابرچن نہیں کہیں گے تو بہترینی تو بہترینی شیف اور جمال بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کو شیف کیٹرر یہ سب تو اندریزی زبان کے نکھ رہے ہیں دیسی زبان میں تو بابرچن یا رسویا ہی کہا جاتا ٹھیک ہے کافی ریلیسٹک ہیں آپ حقیقی زندگی میں رہتے ہیں ریلیسٹک ہونا بہت ضروری ہے میرے لیے اچھی بات ہے مجھے ریلیسٹک لوگ بہت اچھے لگتے ہیں لیکن کھارا ہے مہمان کے ساتھ زر اتمیز سے بات کرنی چاہیے ارے یہ مہمان کہا ہے ہم تو ان کے کسٹمر ہے رائٹ مس اینیلہ اینیلہ نام ہے میرا اینیلہ نائس تو ہم کام کی بات کرلیں شور ہاں میں آپ کو اپنا منیو سینڈ کر دیتی ہوں اس میں کمپلیٹ ٹین ڈیز کی ڈسکرپشن ہے جو جو مجھے چاہیے اکورڈنگلی آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اور ہمیں آپ کی تمام ڈشش اچھی لگتی ہیں شکریہ 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 کچھ کہا آپ نے نہیں نہیں نو ڈاوٹ آپ کی ہر ڈش بہت ٹیسٹی ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ شیف کو بھی پسند کرنے لگے میں ایسی خوش فہمی نہیں بالدی کوشش کردی ہوں اپنے کام سے کام رکھو نائس لیکن کچھ لوگ ہے یہاں پہ جو کسی اور ہی فہمی میں مقتلہ ہے موسیقی موسیقی اس وقت کس کو موت پڑ گئی موسیقی اس ہار ہلو اس وقت پہ تمہارے گر کے باہر کھڑا کیا موسیقی آپ پاگل پاگل ہو گیا تم بس دو منٹ دو منٹ واق سنو دو منٹ اس ہار ہار گیٹ پہ کھڑا ہے کیا جاؤ جلدی جاؤ کچھ دیکھنا لے موسیقی کیا ضرورتی سے یہاں آنے کی لڑکی بھی نا آپ کو گرک دیا میرا یہ توٹ پیش کر سہار بند کرو اور بتاؤ کیسے آئے ہو تمہیں دیکھنے کے دل کر رہا تھا اور اببہ نے تمہیں دیکھ لیا تو مجھے تمہیں دیکھنے ہسپٹل لانا پڑے گا ہم نے سسرال آنا کوئی جرم ہے کیا پہلے سسرال بند ہو جانے دو میں تو اسے دل سے سسرال مان چکا ہوں تو مارے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا اببہ کو منا ہوں پہلے ہرے یار اببہ بھی مان جائیں گے ایک تو تمہیں درنا بن کرو اچھا اب نکلو باقی باتیں میسیج پہ کریں گے دیکھو تم مجھے بغیر چائے پلائے بغیر ہی ہمارے گھر میں چینی باتی کا ویسی بہوکال پڑا ہو ہے تم جاؤ اور جاتے ہو ہوٹا سے چائے پھی لینا دیکھو میری بات تو سنو میں ککک چک ارے یہ تو ایسی بولتا رہے گا اب ہم میری چٹنی منا دیں گے چیپ لڑکی اتنا کوئی ڈرتا اب بسے تم تھکتی نہیں ہو کام کر کر کے اپنا کام کرنے میں کیاکسی تھکیں بھائی میں تو تھوڑا بھی کام کرلوں تو تھکے چور ہو جاتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا میں تو بچپن سے ہی گھر کے کام کرتی ہوں بھلکہ اب اگر گھر کے کام نہ کروں تو تھک جاتے ہوں ہاں یہ بات تو بلکو ٹھیک کہیں تم نے اور اگر کاموں میں لگی رہو تو بندہ فضول سوچوں سے بھی آزاد رہتا ہے صحیح بات ہے چھے تم تو آج کسی میٹنگ میں گئی تھی نا ہاں ہو آئے ہوں good فروٹ فول رہی تمہاری میٹنگ ہاں تقریب ہے کیسے لگے بیٹا تمہیں بولو آم باپ بیٹے تو مجھے نارمل لگی ان کی بیٹی بہت گھم انڈی ہے بڑا گرور اس سے پیسو کا کیوں اس نے تمہیں کچھ کہہ دیا کیا کوشش تو کی تھی اپنی باتوں سے مجھے نیچہ دکھانے کی لیکن میں ان تمام منزلوں سے دور نکل آئی ہوں مطلب تم بھی تورکی بہ تورکی جواب دے کر آئی ہو ہاں لیکن طریقے سے تاکہ بھنا بھی نہ لگ بلکو ٹھیک ہے بیٹا تم نے زہر سی باتیں وہ ہمارے کسٹرمہ تھے بس یہ ہی سوچ کر ہاتھ ہلکا رکھا تھا اور بیسے بھی تم بتا رہی ہو کہ عدیل اور اس کے باپ کا رویہ تمہارے ساتھ نارمل تھا ہاں دونوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے وہ مبرور لگیں بھائی نازو کی پلی بیٹی ہے ان کی اور پھر اوپر سے وہ بہار سے بھی آئی ہے تو تھوڑے بہت خود پرستی کے جرا سیم پیدا ہو جاتے ہیں تمہیں ڈینچل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم صرف اپنے کام پہ فوکس کرو جی چاہے بہت اچھی بنائیے تمہیں ہاں میں تو باتوں میں آج ملی کے یہ لیجئے چاہے بہت شکریہ جناب آپ پھر انیلا سے اکیلے اکیلے ملائے تمہیں کہا تو ہے جب کوئی مناسب وقت آئے گا تو تمہیں لے کر جاؤں گا پتہ نہیں بھائی وہ مناسب وقت کب آئے گا کیا ہو گیا تسلی رکھو انیلا کی بھاگی تھوڑی جا رہی ہے تو پھر کیا کہا انیلا نے ارے انیلا سے ملاقات ہی کب ہوئی میری ہاں یہ کیا بات ہوئی باپ گیا اور وہ ملی ہی نہیں انیلا گھر پر نہیں تھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کسی میٹنگ میں گئی ہوئی ہے اوہ اچھا آپ بھی تو اچانا کی چلے گئے تھے ہاں مگر ڈاکٹر صاحب کی گفتگو نے اور ان کی وائف کی گفتگو نے مجھے تو الچا دیا کیوں سب خیریت تو ہے نا ہاں ہاں خیریت ہی ہے تو پھر اس میں الچنی کی کیا بات ہے فضیلہ بیگم کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ انیلا کی شادی ہو جائے ارے باہ یہ تو بہت اچھا سوچا انہوں نے آخر اتنی لمبی زندگی وہ اکیرے کیسے گزارے گی ہاں سوچا تو ان لوگوں نے اچھا ہی ہے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ انیلا نہیں مان رہی ارے کیوں نہیں مان رہی اس میں ہرجی کیا ہے تو باہ بظاہر تو مجھے نہیں لگتا کہ انیلا مانے گی کیونکہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے بہت خوش ہے پھر بھی زندگی میں ایسے موڑ آ ہی جاتے جب لڑکی کو ایسے سہارے کی ضرورت پڑ جاتی ہے دیکھو بات کروں گا اس سے پتہ نہیں وہ کیا جواب دے آپ اس سے بات کر کے دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کی بات کا بھرم رکھ لے تم نے علش کرویا دیکھا جی ڈیڈ بہت برا لگاتا مجھے برا تو مجھے بھی بڑا لگا اس سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیی تھی جی ڈیڈ حلش کو عادت ہو گئی ہے ہر چیز وہ دولت کے ترازوں میں دولتی ہے جبکہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی یار کچھ لوگ کچھ نہ ہو کر بھی بڑے امیر ہوتے ہیں رائٹ دل کے امیر ہوتے ہیں اور یہ امرات ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی ڈیڈ جہاں تک میں نیلہ کو جانتا ہوں وہ اپنی زندگی اپنے بلبوتے پر گزار رہی ہے ہمیں تو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن اس سر پھری علش کو کون سمجھے آپ نے دیکھا ڈیڈ علش کی باتوں پر غصہ ہونے کے بجائے اس نے کتنی خوبصورتی سے اسے جواب دیا لگتا ہے زندگی کی ٹھوکروں نے اسے بہت کچھ سکھا دیا ہے چھی کم از کم اتنا تو سکھائی دیا ہے مجھو جید کے لوگوں کو کس طرح جواب دیا جائے کہ اگلے کو بُرا بھی نہ لگے اور اپنی باد بھی پانچا دی جائے محمام تمہاراyi ہی ہی diciendo ہمارا شہداد بڑی متاثر ہے انیلا سے ہاں نہیں دے بصوں ہم Great موسیقی ہاں میں وہیں گھڑیوں جہاں چھوڑ کے گئی تھی جلدی آؤ بس تردی ہے تمہیں پتہ ہے نا کتنا ٹائم ہو گیا چلو سہیے ہاں ارے کیا ہو گیا ہے ارے رکھو پتہ نہیں کون ہے جلدی آؤ کیا مسئلہ ہے فرازی تم موسیقی 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 موسیقی